اللہ الرحمن الرحیم رہنا سکیں گے بہت ہی مقتصر لیکن میں آپ کو تائمہ بتاتی جاؤں گی کیتنا ڈائی لیکن شروع کرتے ہی ہم مرد ہے بیپ آدھا کلو آدھا کلو بیپ یہ دیکھیں میں نے صاف کر کے رکھتیا ہے اسے دو عدد میں نے درمینی صاحب سے آلو لیے اس طرح ان کے لمبائی میں میں نے ان کو کٹ دیا ہے اور اس کے ساتھ ہے آدھا کپ آئل ہم نے لیا ہے اور ثابت سا تھوڑا مسالہ ہے مارے پاس یہ کم زیادہ کر سکتے ہیں آپ یہ آپ کرتا ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اچھی طرح سا یہ کچھ دالچنی ہے ثابت سبز لائچی ہے کالی اور بڑی رائچی ہے تھوڑا سے ثابت دھنیا زیرہ وغیرہ یہ ہے بس یہ آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اور ہوم میڈ گرم مسالہ جو میں نے خود بنایا تھا وہ ڈیٹی سکون ہے ہمارے پاس اور اس کے ساتھ ہے ریڈ میرز جو ہم نے رکھے ہیں ڈیٹی سکون ہے اور آدھی ٹی سکون ہمارے پاس ہے ہلبی اور اس کے ساتھ جائے گا آنین درمینی سائز کے دو عدد اس طرح میں نے کٹلین کو یہ دیکھ لیں آپ اس کے ساتھ ہے لسن جو کہ میں نے ابھی پیس ہی نہیں بار میں میں پیس کی سکیٹ ڈالیں گی اس کے ٹھیک ہے اب ہم نے میڈیم فلم پر ہانڈی رکھ دیا اور اس میں جائے گا آدھا کپ آئل جو میں نے رکھا تھا آپ نے فلم میڈیم رکھنا ہے تیز نہیں رکھنا ٹھیک آئل آدھا کپ ہم نے نیڈ کر دیا یہ دیکھیا آپ اور اس کے ساتھ نیڈ کرنا ہے پیاس ڈائریکٹ جائے گا پیاس اب ہمیں اسے گولڈن سنہرات بنانے تک ہم اسے پکائیں گے یہ دیکھیں آپ یہ سبیت سا ہو گیا ہے میں نے اسے تقریباً 20 منٹ تک پکایا ہے جب جا کہ اس کا یہ کنڈیشن ہوا ہے اب یہ ثابت مسالہ تھا اس سٹیپ ہمیں ڈالنا ہے اس میں دیکھ لیا پچیس منٹ کے بعد میں نے اس میں ڈالا میں آپ کو ٹائمنگ بتاتی جاؤں گی کیونکہ میں انہیں بہت مقتصر سی ویڈیو بنائی ہے دوستو اب دیکھیں 20 منٹ کے بعد ہماری یہ کنڈیشن ہو گئی اور میں نے اس میں آدھا کپ پانی ڈال دیا پانی اٹ کرنے کے بعد ہم اسے تھوڑا ساتھ پانی خوشکونے تک اسے پکائیں گے پانی خوشکونے کے ساتھ ہمارے جو آنین ہیں گولڈن آنین یہ ہماری نرم ہو جائیں گے اس کے بعد ہم نے ہلتی اور مریش اس میٹ کرنے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کا پانی بھی خوشک کرنا ہے تقریب میں پانچ منٹ میں یہ سب خوشک ہو جائے گا اور ہم نے بی فیٹ کر دیا بی فیٹ کیونکہ اپنا پانی ہوتا ہے اس لئے ہم فل بک اس میں پانی اٹ نہیں کریں گے جب تک اس کا اپنا پانی خوشک نہ ہو جائے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے لسن اس کے رکھ دیا تھا میں نے ڈیڈ 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 مارے پاس لسن تھا اب مجھے اس وقت تک پکانا ہوگا جب تک لسن کا جو فلیور ہے اس میں اچھی طرح سے آ جائے نمک ہم بعد میں ڈالیں گے اس میں تب تک کے لئے ہم اسے تھوڑا سا ہلکا گھوما کے میں نے کور کر دیا تقریباً مجھے پانی تک میں نے کور کر دیا تھا اس کے بعد دیکھیں آپ یہ جو پانی ہے خوشک ہونے لگا ہے ابھی تھوڑا سا پانی ہے اس میں گوشت کا جی تو مجھے پانچ منٹ اور رکھنا ہوگا ایسا تقریباً خوشک ہو جائے یہ دیکھیں آپ پانچ منٹ کے بعد اسی کنڈیشن تقریباً آہ بیف کا جو پانی ہے وہ خوشک ہو چکا ہے یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ بہت اچھی پیاری سی خوشبو بھی آنے لگی ہے اب میں نے ہوم میں جو دورم مسالہ اپنا بنایا ہوا تھا وہ میں نے اس پیٹ کر دیا اس سے اس کا کلر اور خوشبو اور لذک میں اضافہ ہوگا اس کے بعد میں نے اس تو پانچ منٹ تک تقریباً بھونا تھا دو گلاس پانی اٹھ کر دیا میں نے چیک ہے دو گلاس پانی اٹھ کرنے سے یہ اچھی طرح سے پچ جائے گا خوشک ہونے تک میں نے اسے رکھا تھا تقریباً پندرہ سے بیس منٹ پر تک ہم نے اس کا پانی جو ہے دو گلاس ڈالے تھے وہ دیکھیں آپ پشک ہو چکا ہے اب اس سٹیپ پر ہم نے اسے آلو کے ساتھ میں نے ایک ادار ٹیماٹر اور یہ در لمبیائی میں کٹی ہی بچے یہ اٹھ کر دی اب اس کا بہت اچھا سا فلیور اور ٹیماٹر کا فلیور ہمیں چاہیے تھا اس میں جو کہ میں نے پہلے نہیں بتایا تھا اب میں اٹھ کرنے کے بعد میں نے نمک بھی اٹھ کر دیا ٹھیک ہے اس سٹیپ پر نمک آلو کے ساتھ ڈالنا تھا اس میں پہلے نہیں میں نے اب ہمیں رکھنا ہے تقریباً دس منٹ تک اور دس منٹ کے بعد یہ دیکھیں آپ بہت ہی ٹائمک سے کام چل رہا ہے میرا یہ یہ دیکھیں آپ دس منٹ کے بعد بلکل پانی ٹیماٹر خوش ہو چکے ہیں اور ٹیماٹر جو ہیں وہ پک چکے ہیں گل چکے ہیں نہیں نظر آ رہے ہیں دیکھیں آپ اور فلیور بہت اچھی طرح سے گھر کے آئے اب ہمیں اسے شروع کا پانی ڈالیں گے کیونکہ ہمیں تھوڑا سا شروع بنانا ہو گیا اس میں سندھی بیف پر شروع بہت ہی ٹیسٹی اور لذیذ ہوتا ہے تو اس لیے ہم نے اسے اپنی جو ہے ٹیسٹ کے مطابق شروع بنانا ہے جتنا آپ چاہیں نہ بنا سکتے ہیں اس میں ہمیں اتنا چاہیے تھا تو ہم نے اس بنا رکھ دیا اب میں دس منٹ کے بعد جو ہے وہ اسے ڈشاؤٹ کریں گی یہ دیکھیں آپ میں نے ڈشاؤٹ کر دیا یہ دیکھیں بہتی رنگین بہتی خوش دائقہ خوش پوددار بیف پری بن کے ہماری تیار ہو گئی میں نے آپ کو ٹائمگ بتا دی تھی تاکہ آپ کا زیادہ وقت نہ زائع ہو اور دیکھیں آپ کم ٹائم میں بہتی پیارا ہمارے یہ جو ڈشئر بن کے تیار ہو گیا آپ اسے تیار کر کے دیکھیں گے گھر میں پکا کے دیکھیں گے مجھے یقین ہے کہ آپ کو بہت ہی پسند آئے گی آپ بنانا کے دیکھیں گا اگر آپ کو یہ ہماری ریسپی اچھی لگے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک کیجئے گا اور کمٹ سیکشن میں مجھے بتائیں گے تو آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اگر آپ مجھے انسٹاگرام پر فالو کرنا چاہتے ہیں تو میں نے لنک دسٹرپشن باکس میں دے دیا ہے وہاں فالو کرنا مت بھولیے گا تب تک کے لئے دی دی اپنی شیلپ کو اجازت ہم ملیں گے اپنی کسی نیو ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ